درمیش کمار ونکوانی صاحب پاکستان زندہ باد میں آج اس موقع کے اوپر اپنے سارے بھائیوں کو ایک گدارش کروں گا کہ آج یہ چودہ آگسٹ کے حوالے سے جو آج سے ایک ہفتہ پہلے ہم نے جو یہ فلیگ لگایا تھا یہ فلیگ اس وجہ سے لگایا تھا کہ اس کا سایا یہاں پہ پورے سارے میمبران کے اوپر پڑے کہ ہم اس سائے تل ایک ہیں یہ ملی نگمہ آج نہیں کئی سالوں سے گایا جا رہا ہے مگر اس ملی نگمے کا مین مقصد جو تھا جو تھا کہ ہم اس سائے تل ایک ہیں اور اس کا آج میں یہاں پہ آئے ہوئے بچے یونیورسٹیز کے جس کو میں ہمیشہ پاکستان کیا فیوچر سمجھتا ہوں نسٹ یونیورسٹی سے ائر یونیورسٹی سے بہریہ یونیورسٹی سے پی اے سائی سے آج وائٹ ڈریس میں گرین دپٹو کے ساتھ میری بچیاں ایسے فلیک دوراتے ہوئے کتنی اچھی لگ رہی ہیں میرے بیٹے کتنی اچھے لگ رہے ہیں اور وہاں پہ وہ یہ بھی تماشا دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سینئر پولیٹیشن چیخ چیخ کے کوئی اچھی الفاظ نہیں مگر ایک دوسرے کے اوپر ایک دوسرے کے اوپر یہ جو باتیں کر رہے ہیں کیا آج آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ تالیاں نہ بجائیں تالیاں روم میں اجازت نہیں دیتا جو بھی گیلری میں آئے ہو وہ خاموشی سے کاروائی کو سنیں کیا آج یہ اس دن کے لیے ہم آئے تھے آج قائد اعظم کی تصویر ہمیں اوپر سے دیکھ رہی ہے جو سب کے اوپر نظر کہ یہ قائد اعظم نے پاکستان قائد اعظم کے ساتھ جوگندرنات قائد اعظم کے ساتھ اسپی سنگہ سب نے مل کے اس پاکستان کی آزادی میں جو تحریک چڑھائی تھی جو اس پاکستان کو جو آزاد کرایا تھا اور اس پاکستان کو مدینہ ریاست کی طرح اس کا یہ کہنا تھا کہ مدینہ ریاست کے بعد پاکستان وہ سیاہ ملک ہوگا جس پاکستان کے اندر ساری قوم ہیں اس پاکستان کے لیے مثال ہوں گی مگر آج کشمیر ایشیو آپ دیکھیں کہ کشمیر کے حوالے سے میری آج بھی کوشش ہے میں آج بھی چاہتا ہوں کہ دیر آئے درستہ ہے اپنے انٹرنل ڈیفرنسز بھلا کے ہمیں کشمیر کے حوالے سے آج بھی ایک پالیومیٹی کمیٹی بنائیں ہم انڈیا سے ڈائریکٹ بات کریں کہ آپ آٹیکل تھرٹی فائیو آٹیکل تری سیون زیرو آپ روٹ کریں اور یہ ہیومن رائٹ ایشیو ہے اور آزاد کشمیر اللہ اکبر اللہ اکبر